ہزاروں کفار اور تین سو تیرہ صحابہ غالب آئے تھے بدر کے میدان میں تو آئیے چلتے ہیں مدینہ سے بدر اور آپ کو پیارے پیارے نظارے دکھاتے ہیں یاد رہے کہ مسلمانوں کی یہ عظیم جنگ سترہ رمضان المبارک کو ہوئی تھی اور اس دن کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بولا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا مدینہ کا سفر ہے ایک سو اٹھاون کلومیٹر اور آج کے سفر میں ہم رستے کی کچھ زیارتیں بھی کرتے ہوئے جائیں گے تو آئیے گاڑی موڑتے ہیں رستے کی پہلی زیارت کی طرف جب آپ بدر کو جاتے ہوں گے تو دو کونیں آئیں گے رستے میں ایک پہلے بھے ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے بیرے روحہ اور اگلا ہوگا بیرے شفا جب واپسی تشریف لا رہے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی بھی پیا اور غضو بھی فرمایا تھا ہمیں بھی افطاری ہو گئی ہے رستے میں یہیں پہ افطاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد بدر پہنچنے سے پہلے رستے میں ہمیں بیرے شفا بھی ملے گا اس کی تو ایک اپنی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلا کونہ مدینہ سے صرف اسی کلومیٹر دور ہے اور دوسرا کونہ بھی تھوڑا ہی قریب ہے یہ ہم پہنچ گئے بیرے شفا اور بیرے شفا کے متعلق منصوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے میں اپنا لواب دہان یعنی تھوک مبارک پھینکا تھا بدر کے میدان میں ٹوٹل چودہ صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا تیرہ وہیں پر دفنا دیئے گئے اور ایک صحابی اسی مقام پر یعنی بیرے شفا کے مقام پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے جن کا نام ہے حضرت عبیدہ بن جراح اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ بھی ہے تو آئیے اپنا سفر کرتے ہیں اس بدر کی طرف جس کا نام قرآن کریم میں بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بدر کا انتہائی پرانا اور قدیم بزار بدر بیسیکلی ایک جنگشن ہے جس سے ملک شام، یمن، عراق، مکہ، مدینہ ہر طرف رستے نکلتے تھے یاد رہے کہ پیارے آقا یہاں پہ جنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ ابو سفیان کے تجارتی کافلے کو ملنے کے لیے آئے تھے جو کہ مکہ کو جا رہا تھا لیکن ابو سفیان نے دو نمبری کرتے ہوئے اپنا رستہ بدل لیا اور کفار کو مقبری کر دی اور تین سو تیرہ صحابہ اکرام کے مقابلے میں ایک ہزار کفار کو بھیج دیا جن کے پاس سو گوڑے، ساس و اونٹ اور کثیر آلات حرب موجود تھے قربان جاؤں اتنا بڑا فرق دیکھ کے بھی صحابہ نے اگر مگر نہیں کیا بلکہ جذبہ غالب آیا جذبہ نہ ہوتا تو آٹم بم نے بھی کام نہیں آنا تھا اور قربان جائیے اس مسجد اُریش پر جو اس جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں پر اس جنگ میں نبی پاک کا خیمہ لگا ہوا تھا جنگ سے ایک رات قبل پیارے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا یہاں فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں فلان راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا اسی میدانِ بدر سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو ایک جگہ آتی ہے مقبرہ شہدہِ بدر یہ آپ زیارت کر لیں یہاں پر تیرہ صحابہ دفن ہیں اور اسی میدان سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ آتا ہے جسے جبلِ ملائکہ بولتے ہیں آپ جب بھی جائیں اس کو بھی لازمی وزٹ کیجئے گا یہ اس خوبصورت پہاڑ سے فرشتے صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے تو اسی وجہ سے ہمیں اس بدر سے پیار ہے وی لاؤ بدر آئی لاؤ بدر آئی لاؤ بدر